بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نیکسٹ ہمارے پاس ایک تھیرم ہے کہ سب سپیس وائے او فبناک سپیس اس کمپلیٹ نوم سپیس اگر ہمارے پاس ایک کمپلیٹ نوم سپیس ہے ایکس تو اس کی کوئی بھی سب سپیس ایٹس سیلف کمپلیٹ ہوگی اگر وہ کلوز ہو ایکس میں کلوز سے مراد یہ ہے کہ اس کا اگر ہم کلویر لیں تو وہ اسی سیٹ کے برابر ہو یا وہ سیٹ جو ہے وہ اپنے تمام لیمٹ پوائنٹس کو کنٹین کرے لیٹ وائے جو ہے وہ کمپلیٹ نوم سپیس ہے وی وانٹ ٹو شوڈ ایٹ وائے اس کلوزڈ اف اینڈ اونلی اف ہے کہ اگر وائے کمپلیٹ ہے تو پھر کلوز ہے اگر ہم کنورسلی یہ سپوز کریں کہ وائے کلوز ہے تو پھر ہمیں پروو یہ کرنا پڑے گا کہ وائے کمپلیٹ ہے لیٹ وائے کمپلیٹ ہے ہم نے یہ شو کرنا ہے کہ وائے کلوز ہے مطلب کہ اس کا کلویر جو ہے وہ وائے کے برابر ہے کلویر کا ہمیں آئیڈیا ہے کہ جو کلویر ہے وہ ہمارے پاس ایک ایسا سیٹ اگر ہم وائے کے جو لیمٹ پوائنٹ ہیں انہیں بھی y میں شامل کر دیں تو وہ y کے closure کے برابر ہے since by definition کوئی بھی set جو ہے وہ اپنے closure کا subset ہے y is subset of its closure تو ہم نے prove یہ کرنا ہے کہ y جو ہے وہ اپنے closure کا super set بھی ہے یعنی اگر y closure کا subset ہے تو پھر جو closure ہے وہ y کا subset ہے let y belongs to ایک element ہم نے pick کیا جو y کے closure میں ہے اب یہ y جو ہے یا تو set y کا space y کا ایک element ہوگا یا limit point ہوگا اگر element ہے پھر تو well and good اگر element نہیں ہے تو پھر یہ اس کا limit point ہے کیونکہ جو element ہے وہ set کے closure میں ہے اگر یہ اس کے closure میں ہے تو ہمیں ایک ایسا sequence مل جائے گا سب space میں جو y کو converge کرے اب ہمیں یہ پتا ہے کہ ہر convergent sequence کاشی ہے اگر یہ convergent ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ sequence y جو ہے is a kaushi sequence in subspace y لیکن اوپر ہم نے suppose کیا تھا کہ y complete ہے اگر y complete ہے تو ہر kaushi sequence y میں converge کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ element جو ہم نے closure میں سے consider کیا تھا وہ subspace y کا ہی ایک element ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ closure جو ہے وہ y کا subset ہے which implies y is equal to closure of y یا y جو ہے وہ closed set ہے اگر y complete ہے تو پھر y close بھی ہے conversely یہ suppose کر لیں کہ y close ہے اور ہم ایک arbitrary kaushi sequence consider کرتے ہیں y میں ہم نے ایک sequence consider کیا جو kaushi ہے in y y subset ہے x کا اگر یہ sequence y میں kaushi ہے تو پھر یہ x میں بھی kaushi sequence ہے اب کیونکہ x complete ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ sequence جو x میں kaushi ہے وہ اسی space میں converge کرے گا تو y and y کو converge کرتا ہے جو کہ x کا ایک element ہے اب یہ y and sequence کہا تھا یہ y and sequence جو ہے یہ sub space y میں تھا اگر یہ sub space y میں تھا تو جس point کو یہ sequence converge کرتا ہے وہ point sub space y کا limit point ہے which implies this element y belongs to closure of y اب کیونکہ یہ sequence جو ہے وہ x میں تھا اور y جو ہے وہ close ہے y جو ہے وہ close ہے اگر y close ہے اور یہ y جو ہے وہ سمال جو element ہے وہ sub space کا limit point بھی ہے اور جو sub space ہے وہ itself close ہے اوپر ہم نے suppose کیا تو پھر جو sub space ہے اس کا closure y itself ہے which implies کہ یہ جو element ہے وہ sub space y کا ہی ایک element ہے تو ہم نے یہ suppose کیا کہ sub space close ہے تو ہم نے یہ prove کر دیا کہ ہر کوشی sequence جو ہے وہ اسی space میں converge کرتا ہے which implies sub space y is complete یا باناک space next ہے ہمارے پاس convergence in a norm space a sequence xn in a norm space is convergent if x contains an x such that norm of xn minus x is equal to 0 when n approaches to infinity یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ xn with respect to this norm converges to x اب norm ہمیں پتا ہے کہ ہمارے پاس جو vectors ہیں اس norm کی مدد سے ان کی magnitude length کو find کرتے ہیں یا ہم نے norm کی مدد سے distance function بھی define کیا تھا کہ distance of xy is equal to norm of x minus y تو similarly ہم اسے لکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس xn minus x کا xn minus x جو ہے وہ space کا ایک point ہوگا ٹھیک ہے تو اس کا origin سے distance ہے xn minus x جو ہے یہ norm of xn minus x اصل میں xn minus x کا origin سے یعنی جو 0 vector ہے اس سے distance ہے تو xn جو ہے وہ x کو converge کرے گا اگر norm of xn minus x جو ہے وہ 0 کو approach کر جائے یا وہ 0 کے برابر ہو when n approaches to infinity next ہمارے پاس cauchy sequence a sequence xn in a norm space is cauchy if for every epsilon greater than 0 there is a natural number n such that norm of xm minus xn is less than epsilon for all mn greater or equal to n اسے ہم اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایک space ہے یہ sequence کی پہلی term تھی یہ دوسری term ہے کسی natural number کے بعد یہ جو terms ہیں وہ یہاں پر clustering شروع ہو جائے گی یعنی کسی natural number کے بعد ہم اگر کوئی سی بھی دو terms pick کریں گے ان کی norm نکالیں گے تو وہ ہمارے پاس less than epsilon ہوگی next ہے ہمارے پاس infinite series submission k from 1 to infinity xk where xk norm space کا element ہے یہ ہمارے پاس infinite series ہے in norm space اور nth partial sum کا ہمیں پتہ ہے کہ nth partial sum سے مراد یہ ہے کہ جو series ہے اس کی پہلی n terms کا sum k from 1 to n xk جو کے برابر ہے x1 plus x2 up to xn یہ nth partial sum ہے اور یہ s جو ہے یہ ہمارے پاس series کا sum ہے اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ series converge تب کرتی ہے تب کرتی ہے جب nth partial sum جو ہے وہ converge کرے if the sequence if the sequence norm of as n approaches to infinity اگر ہم ہر term کی norm find کریں series کے اندر اور اگر وہ sum جو ہے وہ converge کرے تو پھر ہمارے پاس یہ series absolutely convergent ہے سمیشن کیا from 1 to infinity norm of xk norm of x1 plus norm of x2 norm of x3 and so on اگر یہ converge کرے تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس absolutely convergent ہے in a norm space ہمارے پاس real analysis یا complex analysis میں اگر کوئی series absolutely convergent ہے تو پھر وہ ہمارے پاس convergent ہے لیکن اگر conversely true ہمارے پاس نہیں ہے مطلب absolutely convergent ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ convergent بھی ہے لیکن norm space کے اندر in a norm space absolutely convergence implies convergence if and only if x is complete یعنی یہ بات norm space میں ہمارے پاس in general true نہیں ہے اگر x جو ہے وہ complete ہے تو پھر اگر کوئی series absolutely convergent ہے تو پھر وہ convergent بھی next ہمارے پاس ایک example ہے x is equal to l infinity ہمیں پتا ہے کہ l infinity کے اندر ہمارے پاس bounded sequences ہیں اور اس طرح سے ہم نے norm define کی ہے اور l infinity جو ہے complete سپیس ہے complete norm سپیس ہے ہم نے ایک سب سپیس کنسی کی with a set of all sequences with only finitely many non zero terms مطلب کہ وہ sequence ہمارے پاس y میں ہوں گے جن میں کچھ terms کے بعد جو بقیہ terms ہیں وہ zero ہوں for example one zero zero یا یہ تو ہم نے پہلے لکھا ہے ہنڈرڈ zero 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 and so on یعنی y is equal to y where y is equal to zero for i greater than n یعنی کسی نیچر نمبر کے بعد جو باکی term sequence میں آئیں گی وہ تمام zero ہوں تو اس طرح سیک ہیں وہ ہم نے اس سب سپیس میں کنسیلر کیے ہیں اور یہ کلوز نہیں ہے میں converge نہ کرے تو ہم نے ایک sequence consider کیا y 1 پھر y y 3 y 1 میں ہم پہلی term 1 ہے باکیہ term 0 ہے 1 1 1 by 2 0 y 3 y n in general اب اگر ہم y n plus 1 find کریں گے یہاں n plus 1 آ جائے گا 0 اگر ہم n plus 2 find کریں گے تو یہاں پر n plus 2 آ جیسے ہم n کو increase کرتے جا رہے ہیں ہمارے پاس n plus 3 آ جائے گا n plus 4 n plus 5 and so on تو جیسے ہی ہم y n پر limit apply کریں n approaches to infinity تو یہ terms ہیں 0 نہیں ہوں گی کیونکہ یہاں 1 ہے y 1 کے case میں جیسے y n increase ہوا y 2 ہوا تو یہاں پر 2 terms ہو گئی 3 ہے تو یہاں پر 3 terms ہیں یہاں پر ہمارے پاس n terms ہیں تو similarly جب n کو n sufficiently large ہے تو پھر ہمارے پاس یہاں پر n plus 1 ہے n plus 2 ہے and so on تو اس میں ہمارے پاس جو terms ہیں وہ zero نہیں ہیں تو یہ جو y n جس sequence تو converge کر رہا ہے وہ sub space y میں نہیں ہے therefore it is not a closed set next ہمارے پاس ایک example ہے جس کی مطلب سے ہم یہ show کریں گے کہ norm space کے اندر جیسے ہم نے بتایا کہ ہمارے پاس space جو ہے وہ close نہیں ہے اگر یہ close نہیں ہے تو obviously یہ complete بھی نہیں ہے اگر یہ complete نہیں ہے تو absolutely convergence جو ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ sequence جو وہ converge کرے گا تو ہم نے ابھی بتایا کہ y complete نہیں ہے y close نہیں ہے ہم y کے اندر ایک اور sequence consider کریں گے اور ہم پہلے check کریں کہ کہ کیا absolutely convergent ہے ہم نے sequence لیا y n a subscript j ہے اور اس کے superscript میں n اور a اس کو ہم نے جی is equal to n ہے تو ہمارے پاس answer ہوگا 1 over n square j is not equal to n then answer 0 اس کا مطلب یہ ہے کہ y 1 ہوگا تو یہاں پر 1 آ جائے گے یعنی پہلا sequence دوسرا sequence y 2 y 3 y 4 j j j vary کرے گا اور n fix ہے جی یہاں پر y 1 ہے j ہمارے پاس vary کرے گا اور یہاں پر 1 تو a 1 ہمارے پاس super script میں 1 ہے 2 یہ 3rd term ہے یہ 1 آئے گا تو جب i j اور n برابر ہیں تو answer 1 over n square تو n یہاں پر 1 ہے تو یہاں پر answer 1 آ جائے گا j اور n برابر نہیں ہے تو یہاں پر 0 یہاں پر 0 and so on اسی کی norm ہم نے find کی تو norm ہے 1 1 کی norm ہے 1 ہے کیونکہ ہم نے سپریموم norm define کی ہے جو کہ infinity پر ہے similarly y2 y2 case میں ہمارے پاس یہاں j اور 2 تو یہ a 1 2 j اور n برابر نہیں ہے تو answer 0 ہوگا جب a2 اور superscript نے 2 ہے تو ہمارے پاس j اور n برابر ہے تو answer آجائے 1 over 4 اور بقیہ term 0 ہے اس کی norm 1 over 4 ہے similarly yn کو define کر سکتے ہیں اور yn کی norm 1 over n square ہے اور اسی طرح ہمارے پاس یہ continue کریں گے اگر ہم ہر ہم یہ اصل میں series ہے n from 1 to infinity 1 over n square جو کہ converge کرتی ہے by p series test p is greater than 1 تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ series جو ہے وہ absolutely convergent ہے اب ہم چیک کریں گے اس کی convergence without norm absolutely convergent ہے in l infinity ابھی ہم نے y1 find کیا y1 برابر 1 0 0 y2 برابر 0 1 by 4 0 5 n برابر 0 یہاں پر 0 ہے obviously and so on ان سب کو add کریں ان سب کو add کریں تو پہلا component پہلے component میں یعنی term ہے وہ پہلی term میں add ہو جائے گی دوسری term دوسری term میں add ہو جائے گی تو sum اس میں 0 نہیں آئے گا کیونکہ جو y n plus 1 ہے اس میں یہاں پر n plus 1 square آ جائے n plus 2 کے case n plus 2 ka square n plus 3 کے case n plus 3 ka square تو اس طرح سے یہ اس کا ہمارے پاس sum ہے جو کہ y میں نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ absolutely convergent ہے اس کا یہ imply یہ ہمارے پاس absolutely convergent ہے series لیکن convergent نہیں ہے اور ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس یہ convergent تب ہوگی series اگر x جو ہے وہ complete ہو اب کیونکہ یہ y ہم sequence y میں discuss کر رہے ہیں تو y جو ہے وہ ہمارے پاس close نہیں y جو complete بھی نہیں ہے